موسیقی 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 اس کی اوپر ڈیمینٹ کرتا ہے کہ وہ شخص کو گزار بننا بنتا ہے یا انکار کرنے والا لہذا اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم کو گزار بنیں یا ہم انکار نعمت والے بنیں اللہ نے ہدایت کا اعتمام کیا اور ہر پر تک ہدایت کو پہنچا دیا ہر شخص کو ہدایت کے لیے تک ہدایت کا اعتمام دیا اور اللہ جب ہدایت کا اعتمام کرنے پر آیا تو اس نے انٹرنل ہدایت کے بہتماس کیا اور ایکسٹرنل ہدایت کے بہتماس کیا یعنی اللہ نے انسان کے اندرون سے بھی ہدایت کی ہے اور انسان کے بہروں سے بھی ہدایت کی ہے انسان کے اندر سے کیسے ہدایت کی ہے اور بہروں سے کیسے ہدایت کی ہے اندر سے جسے ہدایت کہتے ہیں اسے فطرت کہتے ہیں اسے آم نے کہتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں اور وہاں سے اللہ نے ہدایت کی ہے اسے رسول کہتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں اسے امام کہتے ہیں اسے خنفہ کہتے ہیں اسے حجت کہتے ہیں اسے وزی اللہ کہتے ہیں لہٰذا اللہ نے انسان کی ادایت کے لیے اتنا احتمام کیا اللہ نے خیوانوں کی ادایت کے احتمام نہیں کیا اتنا اللہ نے ملائقہ کی ادایت کے ایسا احتمام نہیں کیا اللہ نے چرند و پرند کی ادایت کے احتمام نہیں کیا اللہ نے درختوں شجروں کے لیے سے ہدایت کے احتمام نہیں کیا لیکن انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے لیے ہر انکان کو رکھتا تھا ہم انکان ہدایت اللہ نے وہ انسان کے لیے ہدایت کے احتمام کیا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے لہٰذا اللہ نے مسلسل ہدایتیں بھیجی اور ہدایتیں بھیجتا چلا گیا عزیز آن محترم اللہ نے اتنی ساری ہدایتوں کا سلسدہ کیوں رکھتا اس لیے کہ دیکھئے انسان جہاں پر ہم جاتے ہیں اور جس مقام پر بہت حساس مقام ہوتا ہے یا امپورٹنٹ مقام ہوتا ہے یا کسی طرح کی وہاں پر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام اسی تنداز سے کیا جاتا ہے اگر انسان اس میں گھر جاتا ہے تو گھر میں اس میں ایک دروازہ لگا ہوتا ہے وہ بیل ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جو بھر نہیں ہے بلکہ وہ ایک حکومتی ادارہ ہے تو وہاں سے اس کی شنافتی پوچھی جاتی ہے اس کا نام پوچھا جاتا ہے پھر اس کو جانے کی جادت ملتی ہے لیکن اگر انسان کسی پارلیمنٹ میں جا رہا ہو تو وہاں پر اس کو بہت زیادہ پتا کر پہلے سے تائم لینا پڑھتا ہے نام لکھوانا پڑھتا ہے لیڈر لکھنا پڑھتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے چیک پر پیلنس کہ اس لیے کہہ جاتا ہے کہ آنے والے کا پتہ جل جائے کہ کون آ لہا ہے یہ مقام مقام جو ہے یہ ہر کوئی یہاں پر آنے ہی سکتا ہے لہٰذا ایز آنے مطلب آپ سب نے پیلنس پر سفر کیا ہوتا گاڑیوں پر بھی سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں کوئی بینیاں بھی لگا ہوتا آپ کو بیٹھ جا کے دروازہ کھولتے ہیں ایک بیریئر جس کو دروازہ کھولتے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں بین پر ریڈے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو مختلف سیکیورٹی سے پتھنا پڑتا ہے آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے آپ کی اپنی چیکنگ کی ہوتی ہے آپ کے سامان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے یہ مختلف بیریئر جو لگائیں یہ چیکنگ کی اس لیے کہ خطرہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے وہ سوالی بہت حساس سوالی ہے کہ ذرا سا بھی خطرہ کر ہوتا ہے تو اس کے بچانے کی حد پر رکھ آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے انتہا تعدہ نے جب انسان کو بھیجا تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد تین بیریئر ہر انسان کے اندر لگا دیئے ایک نام فطرت کہلاتا ہے ایک نام عقل کہلاتا ہے ایک نام زمین کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیوں انسان کی حرایت کیلے رکھے کہ انسان اگر گناہ کرتے لگے تو فطرت آواز لے کروکے عقل آواز لے کروکے زمین آواز لے کروکے تمہیں گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ فطرت کیا ہے فطرت انسانوں کیسے رکھتی ہے فطرت اس طرح سے رکھتے اللہ نے انسان کی فطرت تو بڑا ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کی طرف رجان رکھتی ہے فطرت ہمیشہ ایک پڑتی ہے اچھائیوں کو نیکیوں کو پرہیزگاری کو تقویر کو صداقت کو عدالت کو ہمیشہ جو نیکیوں فطرت ہوتی ہے وہ اچھائیوں کی طرف رکھتی ہے انسان اس طرف رکھتے تھے جو جو کیجئے گا اس طرح سے اس طرح ایک مثال بتا گیا وہ بات باز ہو جائے دانو اکرم دنیا کے آپ جھوٹے تنی شخص کو لے آئیے دنیا کے سب سے بڑے چور کو لے آئیے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو لے آئیے اگر آپ اس کے مو پر کہیں گے تو جھوٹ بولتے ہو تو انکار کر جائے گا وہ اپنی بیزتی سنجھے گا جبکہ سالوں پر جھوٹ بولتا رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے صداقت اچھی چیز ہے لہذا کسی بھی ظالم کو آپ لے آئیں اور ظالم سے کہیں تو کہ ظلم کیا ہے وہ برکھا جائے گا ناراض ہو جائے گا جبکہ ظلم کرنا ہوں کہا کیونکہ جانتی ہے اس کی فطر ظلم بری چیز ہے ادالت اچھی چیز ہے لہذا انسان کیا جتنہیں برائی کر لے جتنہیں برائیوں بلہ پس ہو جائے جتنہیں وہ گرہ کر لے جتنہیں وہ معاشیت کر لے جتنہیں وہ خدا کی مخابت کر لے اس کی فطرہ کی حواز رہتی ہے کہ نہیں صداقت اچھی چیز ہے ادالت اچھی چیز ہے یہ گناہ ہے انسان کی فطرہ کیا بتاتی ہے کہ ہر انسان نیکی سے محبت کرتا ہے جس طرح سے مقردیس ہوتا ہے ہزاروں ویجر کی چیزیں پڑی ہو وہ ہمیشہ آئیرن پرپرکٹ کرتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے طریقہ کیا بنائی ہے کہ مقردیس ہے وہ آئیرنی پرپرکٹ کرتا ہے اسی طرح کتنی برائیوں پڑی ہو انسان کتنے برائیوں پرپڑا ہو لیکن انسان کی فطرہ پڑا پڑا کی یہ ہی کہتی ہے کہ یہ بری چیز ہے وہ اچھی چیز ہے انسان ہمیشہ اچھائی کی طرح رہا رکھتا ہے غرائی ترسلان نہیں رکھتا دنیا کے جتنے دنیا میں ظلم کرنے والے اسے پوچھ لیجئے وہ اپنے کام کو کبھی ظلم نہیں کہیں گے جتنے جھوڑ کرنے والے اپنے بات تو ظلم نہیں کہیں گے ان کا جھوٹا نہ کہنا ان کا ظلم نہ کہنا یہ بات کی نمیل ہے کہ ابھی بھی فطرہ سے زندہ ہے وہ فطرہ کی آواز نہیں سکتے کہ آدھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ فطرہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے کہ وہ انسان پا آواز دے اس سے پہلے وہ گناہ کرے اس سے پہلے وہ آسیت کرے اللہ نے ہدایت کے احتمال دیا کہ وہ فطرہ کی آواز سکھ لے ایک اور میں ساتھوں بات کی بزارت کے لئے جانے محبرا ایک بچے سے اگر مجھے کتنے سارے بچے بیٹھنے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھنے پر خیانت کسی کہتے ہیں اور امانت کسی کہتے ہیں تو بچہ امانت سے تو آپ اتنی ہوتا کہتا ہے مولانا پتہ نہیں کسی کافی کا نام ہے کسی کافی کا نام ہے تو دے دیجئے بچہ کافی جانتا ہے کھلونا چاہتا ہے اس کو مخموم امانت نہ پتا ہے نہ مخموم خیانت پتا ہے دھائی سال کے بچہ بھی ہو تین سال کے بچہ ہے ابھی وہ لفظیں خیانت میں صحیح سے نہیں بول سکتا وہ لفظیں امانت کو نہیں سمجھ سکتا لیکن ایزانی مہترم ایک بچہ اگر اپنے باپ کو ایک جوس کا پیکٹ دے کہ بابا یہ پکڑی ہے جوس اور میں ابھی واپس آتا کوش رون جا رہا تھا کوئی کام تھا بچے کو بابا کو پکڑا کے گیا وہ اپنے جوس کا پیکٹ جب وہ واپس آیا تو باب نے جوس ختم کر لیا ہو ایزانی مہترم بچہ نہ امانت سے واپک نہ خیانت سے واپک باب کی طرف اس نگاست دیکھے گا کہ آپ نے خیانت کی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں آپ کو بطور امانت دے کر لیا جبکہ وہ مفتوم امانت سے واپک نہیں ہے وہ مفتوم خیانت سے واپک نہیں ہے لیکن اس کی فطرح یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے امانت دیتی باب نے خیانت کی ہے اسی کو قرآن نے کہا پاگل ہمہا پجورہا و تقواہا ہم نے ہر انسان کو سائیو برائی کا درد دیتیا ہے سلامت میں محمد والد انسان کی طریعت جانتی ہے کہ پجور کیا چیز ہے اور تقواہ کیا چیز ہے یہ دو ساتھ کا بچہ بھی جانتا ہے لہٰذا اس نے کبھی جھوڑ ہو کے دیکھ لیا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا یہ جھوڑ ہے کبھی بتا ہی پسند نہیں کرتا تو اجران موتا فطرت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کیے رکھی ہے تاکہ اس فطرت کے ذریعے انسان بچ جائے گناہ نہ کرے لیکن ایک انسان ہے جو فطرت کی آواز نہیں سنتا فطرت کی آواز نہیں سنتا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نیزان دیا ہے عمال کو اسے عقل کے پھر عقل سامنے انسان کیا جاتی ہے اور آپ کی تاکہ سامنے کہتی ہے انسان یہ بات بری ہے اور یہ بات اچھی ہے تجھے اچھائی کا اتخاب کرنا چاہیے برائی کا نہیں برائی کو چھوڑتا ہوتا لہٰذا یہ جو انسان کے پاس میزان ہے جو حق اور باطلی کا میزان ہے یہ دوسری ہدایت کے اعتماع میں جو عرلان انسان کے لئے کیا ہے ہر انسان کی آقل اچھائی کو جانتی ہے ہر انسان کی آقل برائی کو جانتی ہے لہٰذا آقل آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میں میزان حق اور باطل ہوں لہٰذا جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو جو حق ہے اس کو اپنا دو لیکن لیکن انسان کیا ہے نہ اس نے فطرت کی آواز سنی نہ اس نے اقل کی صدا کو سنا اب وہ دھناک کر بیٹھا اب وہ حاسیت کر بیٹھا اب وہ قبل کر بیٹھا اب وہ جولی کر بیٹھا اب وہ ظلم کر بیٹھا تو اب جب اس نے جرم کر لیا تو اس کا ضمیر اپنی عدالت میں پڑھ کے لئے تم نے میزان کی بات کو نہیں سنا تم نے اقل کی بات کو نہیں سنا اب انسان کا ضمیر اسے جوڑتا ہے کہ تم مجرم ہو اس لئے ہر قاتل قبل کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے ہر صالح صلح کے بعد پراہ رکھ پیار کرتا ہے اس لئے کہ وہ دنیا کے ہاتھوں میں مجرم بعد میں ثابت ہوتا ہے اپنی عدالت میں مجرم پہلے ثابت ہوتا ہے اس کا ضمیر اسے مجرم ثابت کر دیتا ہے لہذا وہ بات میں مجبور ہوتا ہے یعنی دنیا کے قوانین تو اسے بات میں مجرم ثابت کریں گے بات میں قاتل ثابت کریں گے بات میں قاتل ثابت ہوگا اس کا بھاگنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ضمیر میں کہتے ہیں تم نے کوئی کام بلک کر دیا ہے لہذا ضمیر کے عدالت میں لہتا ہوتا ہے تاکہ تو برائی سے بچ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ہاتھ کیوں کی ہے تاکہ انسان ہدایت پا جائے تاکہ انسان کو ہدایت پل جائے بات پوسان کرنے کی ازدان مہترم مثال دیتے ہیں دیکھتے ہیں ازدان مہترم جیسرہ کے میں نے ارس کیا کہ اللہ نے اندرونی بھی ہدایت کا اعتمام کیا بیدرونی بھی ہدایت کا اعتمام کیا یہ اس لیے تاہیت کا اعتمام کیا ہے کہ انسان ہدایت پا جائے جس طرح سے آپ کو گئے کمپیٹر فرید کر لاتے ہیں تو اس میں بھی پروگرام دو طرح کیا ہوتے ہیں کچھ پہلے سے فید ہوتے ہیں جب فرید کر لاتے ہیں تو ان میں پہلے سے کچھ پروگرام پڑے ہوتے ہیں اور کچھ آتے ہیں ان کو آپ فید کرتے ہیں یعنی کچھ انٹرنل ہوتے ہیں کچھ کو آپ فید کرتے ہیں لیکن جو کمپیٹر آتا ہے اس پہ بنانے والے میں ایک سسٹم رکھتا انٹی وائرس کا کیوں رکھتا ہے یہ سسٹم یہ اس لئے رکھا ہے اگر کوئی وائرس آ جائے تو یہ فورم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور فورم اطلاع کر دیتا ہے کہ کوئی وائرس آ کے اس وائرس کو مادنی کوشش کرتا ہے اسی کو انسان کی زبان میں فدرہ کہا جاتا ہے عقل کہا جاتا ہے زمین کہا جاتا ہے کہ ایسے انسان گناہ پر نزدیک جاتا ہے اطلاع نے انٹی وائرس بنایا ہے جو انسان کے ایکٹیویٹ ہوتے کہتا ہے فطرہ مدار کے کہتی تم عمل غلط کر رہے ہو عقل مدار کے کہتی تم عمل غلط کر رہے ہو اور اگر بیٹرے خدا جاتا ہے تو سمیر وعلامت کرتا ہے تم نے غلط کیا ہے سلامت بڑے محمد وعالم حمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ یہاں اللہ تعالی نے عشقف المثبتات تھا اس لئے اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کا اعتمام کیا اور اللہ تعالی نے ہدایت اس طرح سے اعتمام کیا کہ انسان دیکھتا رہے اپنے آپ کو جاشتا رہے کہ اس کو عشقف بنایا ہے تو آیا وہ راستہ ہدایت پر رہے کے لیے دیکھیں انسان کے پاس سب اس سے اہم ترین نعمت اللہ کی کونسی ہے اہم ترین نعمت وہ وجود ہے اللہ نے میں وجود وشاہ ہم آدم ہیں ہم ایکسنس کی دنیا میں تھے اللہ نے ہم ایکسنس میں رکھا ہم وجود رکھتے ہیں لہذا ہم وجود رکھتے ہیں تو کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے فاروور ہیں کسی پریمان رکھتے ہیں یہ باقی جتنی نعمتیں وجود کے بعد ہیں اس وجود کے اوپر انسان تو اللہ نے دی اس وجود کے لئے دو نعمتیں دیں ایک نعمت جسم دی ہے ایک نعمت روح دی ہے اللہ نے ہر انسان کو جسم بھی دیا ہے اور ہر انسان کو روح بھی دی ہے جسم کی مریض ہوتا ہے روح بھی مریض ہوتی ہے جسم کی بھی غزہ ہے روح کی بھی غزہ ہے جسم کے لئے کوئی چیز مفید ہے کوئی چیز مذہر ہے روح کے لئے بھی کچھ مفید ہے کچھ مذہر ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتِ وجود دے کر اللہ نے یہ دو وجود انسان کو بخشے ہیں ایک وجودِ جسمانی بخشا ہے ایک وجودِ روحانی بخشا ہے اس وجودِ جسمانی اور اس وجودِ روحانی کو حیات دا جاتا ہے اس کا جو رب پائے جاتا ہے وہ حیات پائے جاتا ہے بس انسان جو ہے اس کے لئے دیکھنا ہی ہے انسان اگر یہ حیات انسان کیلئے امپورٹن چیز ہے ہر وہ چیز جو انسان کی حلادت کا سبب بنے انسان اسے پرہز کرنا چاہیے اور ہر وہ چیز جو انسان کی غزائیت میں انسان کو مصموم کر دے ذہنہ کر دے تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ نے یہ جسم دیا ہے اسی طرح کا روح ہے جیسے گناہ ہے انسان کے معصیر کرتا ہے یہ روح انسان جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے لہٰذا انسان کی زندگی میں تینی چیزیں ہیں انسان کا جسم ہے انسان کی روح اس کے درمیان کے رابطہ حیات ہے اللہ نے کہا ہے انسان اگر تم یہ چاننا جاتے ہو کہ تم کتنے باشکور ہو تو ہم مثالیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں بھی تمہاری ہدایت ہو جائے اس کائنات کو ہم نے تمہاری ہدایت کیلئے بجائیا ہے دیکھے انسان نے مہترم انسان کو اس پانی کہتا ہے تہرنا نہیں آتا تھا لیکن اللہ نے مشکی کو پہل کر دکھا جائے انسان سمجھ گئے کیسے تہرہ جاتا ہے انسان کو پیدا پہ اڑنا نہیں آتا تھا انسان نے پرین بنایا اس طرح پہ جس طرح اللہ نے پرینڈوں کو بنایا تھا کہ کیسے اڑا جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں جو کائنات میں جو بنائی ہے یہ پوری کائنات اللہ کی کتاب ہے تاکہ ہم لور و فکر کریں جس کو ہم دنیا میں دنیا سائنس کہتے ہیں جس کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں جس کو ہم بائیولوٹی کہتے ہیں جس کو ہم میڈیوی سائنس کہتے ہیں یہ حصل میں اللہ کی بنائیری کتاب ہے جس پر انسان پڑتا ہے لہٰذا اللہ نے مثالیں رویان کرتے ہیں کہ یہ کہ لیکن تمہاری حیات میں حیات جو ہے وہ ایمپورٹن چیز ہے تمہارے جس میں ایمپورٹن چیز ہے جو رسپ پر پڑت کرتا ہے اسی تمہارا تمہارا تمہارے روح جو ہے بہت ایمپورٹن چیزیں ایمان پر پڑت کرتی ہے یعنی تمہارا ایمان محفوظ ہونا چاہیے تمہارے رضا محفوظ ہونا چاہیے اور ایسا کوئی امد نہ ہو جس سے تم حیات آلویٹ ہو ترنہ تعالیٰ نے اس کی مختلف مثالیں بیان کر دی تاکہ یہاں انسان کو پتا چل جائے کہ وہ کہاں پر پڑھا ہے جب جناب سلیمان کا قصہ سنتے ہیں تو جناب سلیمان یہ قصر میں کیا نظر آتا ہے کہ چیوٹی جو چیوٹیوں کی سردار ہوتی ہے وہ دماغ چیوٹیوں سے پلٹ کر کیا بات کہتی ہے کہتی ہے اپنے بھلوں میں چلے جاؤ ورنہ حلاب ہو جاؤ گے ورنہ حلاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ یہ مثال چیوٹی کی کیوں بیان کر رہا ہے یہ انسانی معاشرت کی کوئی بیان کر رہا ہے یہ انسانی حکام پہ لینے بیان کر رہا ہے یہ دنیا کی گوامس پہ لینے بیان کر رہا ہے یہ سیا่ سے یہاں بیان کر رہا ہے جو عواموں دلاز کی لیڈرشپ人 کے آمنے ہوتی ہے ان کو بتانا جارہا ہے کہ اللہ نے یہ بتانا جارہا ہے کہ ہم نے جنی digamos اتنا سردار بیان کیا ہے کہ اگر اسے بنا چل جائے کہ میری اپنی کس چیز سے حلاب ہو جاتی ہے تو وہ چیوٹی کے آواز مزد کرتی ہے اے کام بچ سے آبتا حالات بجاؤں گے اگر ایک حکومت میں حاکم ہو اور وہاں قتلی آب ہو رہا ہو تو سمجھ لینا اللہ ہی آواز دیتا ہے کہ یہ حاکم اس چیوٹی سے ہی بتا رہے اس میں اتنا بھی شعور بائیز آجنس کی حکومت میں آراب ہو رہا ہے سلام پر محمد وآلہ محمد تمہانی حکومت میں رہنے ہوئے لوگ پر رہا ہو رہا ہے اور تمہیں اپنے قوم کی فکر نہیں ہے اس کے بھائیے انسان تو کہہ پر رہا ہے لیکن تمہیں ایک قلعہ نام بزر کی منزل پر تو اس چیوٹی سے ہی بتا رہے اتنا بشوٹ میں نے چیوٹی کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنے بہت قبیلے کا خیال اگر صلی اللہ علیہ وسلم بازوار ہے اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد اسی طرح انسان ایسا نہیں ہے جو جی چاہے کھا لے جو جی چاہے پی لے نہیں اللہ نے اس کی بھی مثال ریان کر دی کہا میں نے بھی مکھیوں کے چھتے میں ایک یاسود بنایا ہے اگر کوئی بھی مکھی غلط شہر دکھا کر لاتی ہے وہ فورا شہر میں دیکھا جاتا ہے وہ سے بھی تک کر دیا جاتا ہے کیوں کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ اب یہ ایسی قضاء لے کر آئی ہے جو مفید نہیں ہے جو موزد اللہ تعالیٰ کہنا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو ہم نے اگر چیوٹی پہ ہم کو حرام و حلال بتا دیا ہے مکھی کو اگر حرام و حلال بتا دیا ہے تو وہ حرام کی بابندی کرتی ہے وہ حلال کی بابندی کرتی ہے اے انسان کو اشراف المخلوقات ہے تیرے لیے اس سے زالہ اعطائق اعتمام ہے اگر تیرے سامنے کوئی چیز آئے نہ حرام کا خیال رکھے نہ حلال کا خیال رکھے نہ بنے کا خیال رکھے نہ برائے کا خیال رکھے نہ مفید کا خیال رکھے نہ مذر کا خیال رکھے تو کہنے کوئی انسان ہے لیکن اس مکھی سے بھی بستن ہے اس مکھی سے بھی کم ہے اس لیے کہ ہم نے تنا تو شعور اس کو دیا ہے کہ آج کا مسلمان آج کا صاحب ایمان کیسے حرام اللہ میں تمیز نہیں کرتا کیسے اپنے پرائے میں دوسرے کا مال کیسے کھا جاتا ہے دورا حرام چیزوں کیسے مو لگا لیتا ہے وہ چیزیں جو مذر ہیں انسانی صحیح کے لیے ان کو کیسے اپناتا ہے اس کا اپنانا اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے کوئی انسان ہے لیکن شعور مکھی ہوا لگ فردان اس کو بھی شعور رکھا ہے کہ تمہارے لیے اتنا نے ہدایت کو احتمام کیا کہ انسان تمہیں دیکھتے چلے جاؤ ہم نے تمہارے ہدایت کو احتمام کیا اور بی سی جی اتنا موقع میں انسان کیلد ہے انسان کا ایمان ہے انسان سب سے زیادہ جو حساس ہونا چاہیے جس پر انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کی دین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرشیدہ بھی اسی کی پریل ہے کہ حسین نے جان تو قربان کرتی دین بچانے کے لیے لہٰذا دین اور ایمان انتہائی ہی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قرآن میں جناب سلیمان کے پسروں اشارہ کر دیا کہ انسان دیکھو ایک بدد کو ہم نے بنایا ہے وہ چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا تھا جناب سلیمان پریشان ہو گئے تھے جب پڑھ کر آیا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے شکارت کو قرآن میں بیان کی ہے روایتوں ملتا ہے پریشان بھی تھا وہ بھی رہا تھا جناب سلیمان اس کو بخشتا ہی چیز پر کہا خبر کرے کر آئے ہو کہاں میں دیکھ کر آئے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی غیر اللہ کی عبادت نہیں جاتی ہے اب اللہ ہم سب کو مقادم کر رہے اس وقت کے ذریعے کہ تم کتنے بڑے دیندار ہو تم کتنے سائلے ایمان ہو تمہارے سامنے کو دین کا مدعہ پڑھائے دین کی توہین کرے توہین کے بردوں کو گرہ دے حسینیت کو مقادم کرے تمہارے دین پر حملہ کر دے اور تم اگر خامورت میں دے رہ جاؤ تو تمہیں اس حضور والا لیمان موجود نہیں ہے اتنا توہین اس کو بھی وہ ایمان بڑھائیا ہے کہ وہ بھی طرف جاتا ہے کہ اگر خدا کی عبادت کرتا دیکھتا ہے سلوات سرے کہاں مدعہ پڑھائے کہنا ہمارے معاشرے میں کوئی آئے ہماری سامنے کوئی بلایت کی زچیاں اڑاتے کوئی دوہیت کی زچیاں اڑاتے اپنے بھی بابا گفتے رہ جائیں تو اس کے معنی کیا ہے ابھی حضور والا بھی ہمارے اندر ایمان موجود نہیں ہے اتنا شعور موجود نہیں ہے وہ بھی لے کرائے کہ اگر ایمان میں نراب پائے جاتا ہے تو وہ قابل مذہبت ہوتا ہے وہ قابل اتجان ہوتا ہے اس کو پائے مرک کیا جاتا ہے اور یہ آتا ہے انسان یہ سنتا ہے انحرامات کو خرابات کو اس کے باوجود اس کے کاموں میں جمعی نہیں رہتی ہے تو اس کے معنی یہ انسان کہنے کو مامن بھی ہے کہنے کو مسجوا بھی ہے کہنے کو انسان بھی ہے لیکن ایک دینی شعور وہ انسان کے پاس جتنا بھی موجود نہیں ہے یہ بہت بڑی آپ لوگوں کے لئے سعادت ہے کہ جیسے بجی سے پہلے بھی نام گواہ بہت نہیں پتا تھا یہاں پہ ریگولر مدرسہ ہوتا ہے لیکن ایسان مہترم اگر مدرسہ ہوتا ہے اس بچوں کو نہیں بیشتے تو بھر ما شاکرم میں نہیں آئیں بھر ما کفورہ میں آئیں جس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے اس دیار میں اگر عبادت کا حتمان کر دیا ہدایت کا حتمان کر دیا سینٹر تائم ہو گیا پڑھانے والے پڑھانے کو تیار ہیں اب پہرینس اگر بچے کو نہ لے رہا چاہے پڑھانے کے لیے تو وہ بھر ما شاکرہ نہیں ہے یہ نعمت کا ہمہ کفورہ کرنے سے انسان پھر یہ اللہ کی تھی ہوئی نعمت کا کفران نعمت کر رہا ہے دینی شعور کو پیدار کرنا پڑے گا عزیز آلی مہترم ایک میں بھی ساتھ ہوں ہم دیکھیں دین میں کتنے کچھے ہیں اور دین میں ہم کتنے پیچھے ہیں ہمیں دین کے نام پر کوئی کچھ بھی دیکھتے چلا جاتا ہے ہم بہت آسانی اسے پھول کر لیتے ہیں چاہے اس کے اوپر کوئی پی لیول لگا ہو جس پھول کر لیتے ہیں لیکن اگر ہمیں ایک دردن کیلے لینے جاتے ہیں تو اس کو چھے نفقیوں دیکھتے ہیں پیگنوں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے اچھا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے یعنی ہم کیلے کو جاج پرک کر لیتے ہیں چند کیلے لیتا ہیں ان کو جاج پرکتے ہیں چند کاؤں کو چند ٹینس کی جو چیز ہوتی ہے دیکھیں اچھا ہے دین گیسے ہی کسی لیتے ہیں بس بیسی لیتے ہیں بس آگے اور گئے اس میں جو جاج پرک نہیں اس میں بسارت بھی نہیں ہے لہذا دعا کا آیا بسارت دینی چاہیے ورنہ کربلا یہی تو درست دیتی ہے جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئیتے نماز ہی پڑھنے والے تھے وہ روضہ رکھنے والے تھے وہ کربلا نائل اللہ کہتے تھے وہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے لیکن بسارت میں دینی موجود نہیں تھی دین موجود کا بسیرت موجود نہیں لہذا وہ کربلا کا سبب بن لی لہذا اگر دین بسیرت نہ ہو تو انسان پر ہدایت ہی پاسکتا پھر نواسہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ دین میں بے بسیرت ہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایتوں کے اعتمار کیے ہم یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان شاہ شکر گزاروں میں آ جائے یا کفر گزاروں میں آ جائے عزیزان اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو بھیجا تو اس قرآن نے بہت ساری ہدایت کے اعتمار کیا بس ساری ہدایتوں کی طرف اس میں متوجہ نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے قانون قرآن بیان کی ہیں ایک انٹرنیشنل قانون ہے اور کچھ انٹرنیشنل قانون ہوتے ہیں جیسے ماں دنیا میں بھی ہوتا ہے دنیا میں کچھ انٹرنیشنل قانون ہوتے ہیں مثلاً آپ اور کچھ نیشنل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ گاڑی جو ہے کسی پرائیویٹ پر نہیں چڑھا سکتے یا گاڑی کے ذریعے کسی کو آپ زدو کو بھی کر سکتے یہ انٹرنیشنل قانون ہے یعنی آپ کسی کمارکرے چلے جائیں کسی قانون میں کسی ملک پر آلاو نہیں ہے لیکن ہاں ہائی ٹرین ٹرائب ہے لیفٹرین ٹرائب ہے یہ نیشنل قانون ہے یہ قانون جو ہے نیشنل ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل قانون سے نہیں ہے کیونکہ قانون دوی طرح کے پائی جاتے ہیں لہٰذا قرآن مجید میں بھی کچھ قانون نیشنل قانون ہیں اور کچھ انٹرنیشنل قانون ہیں کچھ انٹرنیشنل قانون کیسے نماز پڑھو روزہ رکھے مسلمانوں سے مخاطب دین یعنی دین کہہ رہا ہے کوئی نماز پڑھو کوئی روزہ رکھو تو مجھ پڑھو اسے نہیں کہہ رہا ہے پھر مجھ پڑھو ان سے ایمان دانے کی بات کہہ رہا ہے ان کے نیشنل قانون کیا ہے یہ تو نیشنل قانون ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو دو فرہ پڑھو زکار دو انسانیشنل قوانین ہیں جو اللہ مسلمانوں سے صاحبانی ایمان سے چاہتا ہے لیکن اللہ نے کچھ قوانین میں اخلاقی ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے انٹرنیشنل طور پر بیان کر دی ہیں جیسے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں قول اللہ سے خسنا قرآن میں خدا بند مطال فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بہت دیا کرو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ تمہارا مسلم بھائی ہو لیکن تمہیں کس سے بات کرنی ہے اخلاق سے بات کرنی ہے کیوں؟ قرآن کہہ خودانی کہہ فائلہ تقوی سے اچھی انداز سے بات کرو صاحبانی ایمان سے اچھے انداز سے بات کرو صاحب اسلام سے اچھی طرح سے بات کرو بلکہ لفظ انداز استعمال کرنے خداوں نے خدا بتاویاتا ہے کہ جو بھی انسانیہ پہرائے میں آتا ہے تو میں اسے اخلاق سے پیشا تو میں اچھے انداز سے پیشا یہ اللہ کا قانون ہے اس میں نہ کوئی یہودی کوئی استثناء ہے نہ اس میں کوئی ہیسانی استثناء ہے نہ کوئی زردشتی استثناء ہے نہ کوئی ہندو استثناء ہے نہ کوئی سکھ جو بھی ہے تمہیں اس کے ساتھ باقلاف پیش آنا ہے اور پھر قرآن نے خوصاتی بائی کے دی ہیں کہا کہ اس پہ بتا دیا کہ تمہیں گفتگو کرنا کس طرح سے ہے کیونکہ جانے مطلب انسان کی ساری شخصیت اس کی زبان کی پیچھے ہوتی ہے جب انسان چڑھے ایمان رحمہ السادہ علیہ السلام ایمان علیہ السلام کہتے ہیں جب پر تم بولتے نہیں ہو اس وقت تک نہیں پکا تم حق پر ہوگے باطل پر لیکن تمہارا بولنا اس بات کو ثابت کر دے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی زبان انسان کی بہی چیز ہے ہوتی تو اچھا آپ دیکھیں زبان ہوتی بھی ایسی ہے کہ آپ ہوتے کو مووی دیکھیں فلد دیکھیں ٹی وی دیکھیں تو آنکھیں دکھنے لگتے ہیں بہت دن کوئی چیز سنے تو کان دکھنے لگتے ہیں زیادہ چلنے تو بیٹھنے لگتے ہیں زیادہ کام کرنے باہت دکھنے لگتے ہیں لیکن آج تک آپ نے سنا کہ پیوکہ زبان میں در دونے لگا زیادہ بولنے سے یہ بہت مسئل سے سب سے سکران مسئل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ بہت کرتی سے بہت خیزی سے چلتا ہے لہٰذا یہ چکتا ہی نہیں ہے اس کو قابو کرنے لگتا ہے ہم مجھتے سوا کریں محمد وارے یہ زبان انسان کی ہوتی ہے جس کے لئے ہمارے چاہتے ہیں ناظرین مرادی ملے سوا کریں یہ زبان صبح اٹھ کر ہر مومن کے وجود سے پوچھتی ہاتھوں سے پوچھتی آنکھوں سے پوچھتی کام سے پوچھتی کاریپ سے پوچھتی اسے ہمارا کیا حال ہے ہمیں زبان نہیں آتی یہ لیکن اتنی زبان میں زبان پوچھتی ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تو ہمارے تمام آدھا جوارے اس کو اپلائے کاریتے ہیں کہتے ہیں ابھی تک تو دیکھ ہے کیونکہ ہم دیپینٹ تم پر کرتے ہیں تم جیسے چلو گی تو جہاندہ پہ چلے جائیں گے تم صحیح چلو گی تم جہاندہ پہ چلے جائیں گے ہمارا تو مستقبل اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے لہٰذا اس لیے پیمبر اسلام نے کہا تھا کہ مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا مسلمان پاپی دیا ہے اس کو ضرم نہ پہنچے اگر مسلمان سے مسلمان کی زبان سے بھی ضرم پہنچے میں تم باہر اسلام ہونے گئے کلمہ پڑھتا رہ جائے نماز ہے پڑھتا رہ جائے پیمبر اسلام یہ صلاح دے رہے گا اگر زبان سے بھی ضرم پہنچے کسی مسلمان کو تم دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہو اسلام یہ ہے لہذا پران کیا کہتا ہے پران چند ایک آئیٹن میں فرماتا ہے پران یہ ہوتا ہے اولن کنیمہ جب بھکو کرو پران نے مختلف چیزوں پہ بتایا بسنا کہ چھوٹا بڑے سکتا ہے تو ایسے کرتا ہے اولن کنیمہ کنیمانہ انداز میں التجا ہونی چاہیے آرڈر بھی ہونے چاہیے اگر کوئی چھوڑا بڑے سکتا ہے تو اس کا آرڈر نہیں چلتا کرم والا بھی بھر الفاظ ہونے چاہیے رسپیکٹی میں الفاظ ہونے چاہیے التجا ہونے چاہیے التماس ہونے چاہیے ریکویس ہونے چاہیے کنیمہ اسے جائے کنیم کول کے ذریعے اگر کن کرو اور اسی طرح اگر کوئی بڑا چھوٹے سے گزتنک کر رہا ہے تو کھا بہت اگر معامل پا تو اچھے الفاظ میں پریشہ ہو ایسا نہ ہو کہ بچے کو ڈانٹ رہے لیکن گانیاں دے گا ڈانٹ رہے اب بچے میں غلط ہی کرتی ہے لیکن گانیاں بھی دے جا رہے ہیں تو بچے کی اسنا کیا کرتی ہے کب انسان دے جا رہا ہے کہ میرے بچے نے غلط کی اس کی اسنا کی جائے تو ایک اور برائی اگر کوئی چھوٹا کرتا ہے تو قول دن کنیمہ ہے اور اگر کوئی بڑا کرے تو قول دن معروفہ یعنی اگر کوئی بڑا ہو ہاتھیں ہو جائے تو اس کے پاس جیسے ہمیں معروف چاہیے میں ملکا رہا نا نیک علماز استعمال کرے اچھے علماز استعمال کرے اپریشید کرے بچے کو عزت دے شرافت دے اچھے علماز بیٹھا آپ کا ایسا نہیں کرنا چاہیے گا ران آپ کا ایسا نہیں کرنا چاہیے گا آپ تو بہت اچھے بچے ہیں آپ اپنا ہمبر وقت کر لینا چاہیے گا اگر اس طرح بچے کو سمجھائیں گے تو بچے جلدی سمجھے گا لیکن اگر اس پر ڈاٹھ بٹھار اس نے شکر بھی چار گالیاں دیں دو اس کو برائیاں سنائیں اس کے بعد کا بچے ہمبر ٹو ویٹ کیا گا تو وہ ہمبر کیا نہیں کہاfach وہ آپ سب برائیظ اور صرف جائے گا لہذا خدا کہتا ہے کہ نہیں جب ہم نے تمہاری ادایت کے ایتعمال کیا ہے اور تمہیں اگر تمہارے بچے ہیں تو تمہیں ان سے معروف انداز سے پیشانہ آئے اچھی انداز سے بیشانہ آئے اگر شوہر بیوی سے مخابی رہے تو اس کو اچھے انداز ہے شوہر بیوی سے مخابی ہے جب گ گگور کرو تو یا تو کریمانہ رہی ہونا چاہیے یا معلوس رہے چاہیے بھی نیے کلکھار ہونا چاہیے اور پھر ایک اور لگے قرآن مجید بتاتا ہے کہتا ہے وہ ہم ملکیوں کے لیے ہیں ہم افراد کے لیے جو پروفیسر کوئی پیچرٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایڈرس کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے فرمایا آرن بھلیہ جب تم گفتگو کرو تو بلادت کے ساتھ گفتگو کرو ایسے گفتگو کرو دوسروں کو سمجھ بھی آ رہا ہو اپنا ہی اپنا جانے کیا جانے اپنی اس کے لارے میں اس کے لارے بیان میں پیرا جانے کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کا پڑا پڑا نہیں ان کے لیے آسان گفتگو بلی یعنی بلی کہتے ہیں کہ کسی تک پہنچ جائے ایبلاہ پہنچ جائے یعنی لوگوں تک پہنچانے والی گفتگو جو زباہ سے نکلے گروہ تک ادھر جائے کانوں کے ادھر یا اسے کلام بلی کھا جاتا ہے لہٰذا اگر تم چاہتے ہو تو اولنگ بلی گا تمہیں چاہیے جو بھی ایڈرس کرنے والا شخص ہے چاہے تم پیچر ہو چاہے تم استاد ہو چاہے تم پروفیسر ہو چاہے تم عالم ہو چاہے تم خطیب ہو تمہارا کام یہ ہے اولنگ بلی گا تم برادر میں ساتھ کتگو کرو تاکہ دوسرے جو آئے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ آئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں سلام پہی محمد والے محمد اور اسی طرح اسی طرح جانے محطرہ اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی ڈھاٹ پھٹانے والے مانانہ آیا تھے تو لوگوں سے بھٹنے لگتے ہیں وہ ڈھاٹتے ہوئے ہیں تو وہ گونار سے بڑھ سخت مانانہ ہیں اس لیے کہ بلادر نہیں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ایڈرس کرنے والے لوگوں بلی گا تمہارا کلام بلادر میں چاہیے کہ لوگوں کے دلوں تک آنے کر جائے اس طرح سے بہتنے کرو تو پھر خدا رہے ہیں اور زیر کرماتا ہے قولن لئی کینا قولن میں تمہارے نرمی ہونی چاہیے اگر تم ایک جسے سے چاہتے ہو کہ تمہاری بات سمجھیں آپ اس کے دو مومنین اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں نرمی ہونی چاہیے ان میں کشش ہونی چاہیے نرم گفتگو کرنا چاہیے قولن لئینا یعنی نرمی کے ساتھ گفتم ہوئی چاہیے گفتم اگر نرمی نہیں ہوگی بات سکتا آپ دیکھتا آپ اسبا کا دیکھنی چیئے دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں جتنی جنگ میں اسپیل دیکھ رہتا ہے جنگی ازمین کو دیکھ رہے ہیں بار بارا فرس پر سیکنگ دونوں کو دیکھ رہے ہیں چھوٹی موٹی کوئی کی جنگ پہلے وہ زبان سے شروع ہوئی پہلے بدکلانی ہوئی ہے وہ جنگ میں تکیل ہو جاتی ہے لہٰذا خدا کہتا ہے اگر کوئی مخلوق اپنے خالق سے مخاطب ہو تو پھر عظمت کے ساتھ رہو پھر اس کی تاریخ پر رہے ہیں امان اکرہیم یا علی اکرہیم یا بفور اکرہیم پھر زب اللہ کے عظمت کے ساتھ مخاطب ہو یعنی اس کی زبان اللہ کے عظمت کے الفاظ آ رہے ہوں کیونکہ مخلوق اپنے خالص پر اکتاب کر رہی ہے لہٰذا اللہ تعالی نے یہ ہماری انتظام کیا کہ ہر فرد کے ساتھ قولِ حسن کے ساتھ پیشانہ ہے قولِ بہترین قول کے ساتھ پیشانہ ہے تو ایسانِ مہترین جو زبان انسان کی بیراس ہے جو زبان انسان کی نمائندہ ہے اس کے لئے اللہ نے یہ احکام شریع بیان کی ہے کہ تم بلیت کفتکو کرو تم رہی کریمانہ کفتکو کرو تم معروف کفتکو کرو تم نہیں کفتکو کرو تم عدی کفتکو کرو تاکہ جتنی زبان شیری ہوگی جائے گی کہ تمہارا شیری ہوتا چلا جائے گا اور یہ وہ ضرص ہے یہ وہ سبق ہے جو کسی کہانے میں نہیں ملتا ہے وہ محمد والے محمد کے درجہ میں پائے جاتا ہے کہ کہ وہاں پہ اگر زبان کننے والی محمد کی زبان ہوتی ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں اگر علی کی زبان ہوتی ہے اسے تحجل بلاغہ کہتے ہیں اگر سچات کی زبان ہوتی اسے صحیح پہ سچادیاں کہتے ہیں صلاة اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اگر خدا کی نمائندگی میں زبان چلتی ہے رسول کی زبان چلتی تھی اسے ہم قرآن کہتے تھے ایسی زبان کہاں سے لائیں فریق کی زبان چلتی تھی تو نیزل بلاغہ تشکیل ہو گئی اگر کوئی شخص جا کر محران عبادت میں کھا ہو گیا تو ہمیں صحیح پہ سجادیاں دیکھے چلا گیا اسی کو کہتے ہیں عظیم اموال کہا جاتا ہے ایسان محمد دنیا میں پہلین چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ انسان کو انسان کی زبان دی ہے تاکہ اس کے ذریعہ انسان چاہے تو بیبت کر کے ہم کو دار دے یا تزوی کر کے محران اس لیے کہ زبان کا اس طرح یہ چاپو ہوتا ہے چاپو کیا ہوتا ہے آپ بیجی کا گھلا کٹ دیجئے یا کھانا بکانے کے لیے گھل پھل کٹ کے آپ سبھی کٹ کے بنا لیں لہٰذا چاپو کا کٹنا ہے زبان کا کٹنا ہے یہ بیبت کرتے بھی چلتی ہے یہ تزوی کرتے بھی چلتی ہے لہٰذا انسان جس طرح اس پر استعمال کرے گا اس طرح جس کے ریزرٹ سامنے آئیں گے اگر انسان اس سے بہرہ لے جائے گا تو یقینا زبان کو وہ بلد استعمال کر رہا ہے عزیز آنے مہدرم اللہ نے کائنات میں اس زبان کو میرا جی عطا نہیں کی ہے اس لیے کہ اب سوال آپ سے یہ کروں میں عزیز آنے مہدرم ہر ایک لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ تم بلادت کے ساتھ میرام کرو تمہارے کلاب ایک نتے گے اس لطف آئے جو تھی کولو نمتہ سے حسنا کم حسن کے ساتھ جستی کرو وہ حسن کبھی بلادت کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کرم کے ساتھ ہوتا ہے کبھی معروف کے ساتھ ہوتا ہے کبھی عدمت کے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ نے سب کو بتا دیا اے اس لطف یہ بتا کہ اگر ہم اپنی زبان کو مہتر کرنا چاہیں اے حضیر اگر ہم اپنی زبان کو مہتر کرنا چاہیں تو ہماری زبان میں کون سا آنا چاہیے تو پیمبر اسلام نے جاتے نے بتا دیا اگر تم یہ چاہتے ہو تم اپنی زبان کو زینت دینا چاہتے ہو تو پیمبر اسلام فرماتے ہیں تو میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا کرو زینا بجا جاتے ہیں اللہ نے اس زبان کی زینت علی کے ذکر میں رکھی ہے اگر کوئی علی کیوں رکھی ہے علی کے ذکر میں اس لیے کائنار لیکی کی زبان ہے جو ہرس پچھتی ہے تو نسان اللہ کہلاتی ہے اور ہرس پچھتی ہے تو نسان اللہ کہلاتی ہے دونوں میں کہا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو زمین پر ممبر پہ چلتی تھی وہ زبان اتنی خدا کی مرضی کے مطابق چلتی تھی اتنی مرضی الہی کے مطابق چلتی تھی کہ اس زبان کو لسان اللہ کا پھٹا دے گیا کہ یہ علی جو کہہ رہے ہیں وہ خدا چاہتا اس لیے بول رہے ہیں لہا تو اسے لسان اللہ کہا گیا اور پھر اسے لہجہ علی قواں کہا گیا اس لیے کہ بہمبر اسلام کو جب میراج بلایا تو اللہ نے کہا کہ بلایا میں نے اپنے حبیب کو ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے ہر شخص جب کسی کو مہمان بلاتا ہے تو اس کی توازو اس کی طبیعت کے مطابق کرتا ہے جیسی طبیعت وہ تو اس کی مطابق کرتا ہے اب اللہ نے فرش کے ہر شخص اپنے حبیب کو بلایا تھا تو اللہ نے پھرڑ کے کہا اے نبی کیونکہ اللہ تو زبان رکھتا نہیں اللہ تو لہجہ رکھتا نہیں رسول سے کلام بھی کرنا تھا لہٰذا اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں نے زمین پر دیکھا تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے میں نے کہا علی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے میں نے لہجہ علی میں تُس سے کلام کیا ہے سلام پر محمد و عالم حمد پر اللہ حمد صلی اللہ حمد و عالم حمد حیثان و عطرم حیثان و عطرم حیثان و عطرم اللہ تعالی نے ان افراد کو ہمارے درمیان اسی لیے رکھا تاکہ ہدایت کا انتمام ہوتا چلا جائے کیونکہ انٹرنل ہدایت نے ارس بیس کا ایکسٹرنل ہدایت کیلئے اللہ نے ان کو رکھا یہ قرآن ہمارے ایکسٹرنل ہدایت کا نام ہے یہ وہی جو ہوتی ہے یہ ایکسٹرنل ہدایت کا نام ہے یہ رسول یہ امام یہ خلیفہ یہ ربی سب یہ جو آتے ہیں یہ اللہ تعالی کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کی نمائندگی آکے کرتے ہیں اور اسے ہمارے بھی ادایت کا ہی ضمان کرتے ہیں تو وہاں کوئی خدا کا نمائندہ آیا ہے یا وہاں خدا کا کوئی پیغام آیا ہے بول نہیں سکتا کہ کہیں خدا کو سجدہ کیا جارہا ہو اس کی تسبیح کی جارہی ہو لیکن وہاں پہ واسطہ سجدہ موجود نہ ہو واسطہ تسبیح موجود نہ ہو اللہ تعالی نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اپنا سراپا بنا کر بھیجا اپنے آپ کو اللہ نے کہا دیکھو اے انسان میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں اللہ نے ملک کو نمائندہ نہیں بنایا اللہ نے جو ہے جاوروں ہیوانوں کو نمائندہ نہیں بنایا اللہ نے کس کو نمائندہ بنایا اللہ نے انسان کو نمائندہ بنایا کیوں؟ اس لئے انسانی کے لئے وہ ادایت پر اعتمام کیا تھا بہتنین ادایت اللہ تعالیٰ نے اعتمام کیا تھا لہذا ادایت اللہ تعالیٰ نے مہترم ادایت کے اعتمام اس طرح سے کیا تھا کیسے ادایت کے اعتمام کیا تھا وہ نوبرت تھی وہ لسالت تھی وہ خلافت ہیں وہ امامت ہیں یہ وہ منصفِ بلایت ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ادایت کا اعتمام کیا اور آپ دیکھئے علامہ آیت اللہ عاملی فرمادے جواد عاملی ابھی تفسیر میں لکھتے ہیں لکھتے کہ اللہ نے حیوانوں کو بھی نہیں بنایا اپنا مہین نہ اپنا خلیفہ نہ ملائکہ کو بنایا انسان کو جو بنایا کنونے پیش آئیت کہا اس لیے نہ بنانے کی دلیلیں مختلف تھیں یعنی جانور کو نہیں بنایا اس کی دلیل اللہ ہے اور ملک کو نہیں بنایا اس کی دلیل اللہ ہے کہا ملک کو اس لیے نہیں بنایا وہ بڑا لطیف تھا اس لیے اللہ نے اس کو اپنی خلافت نہیں بخشی اور حیوان کو اس لیے نہیں بنایا یہ بڑا قصیف تھا اس کو اس لیے نہیں بخشی یعنی اس حیوان میں صرف مادیت پائی جاتی لہذا اللہ نے کہا یہ تو صرف مادیت ہے اس کو اپنا نمائدہ نہیں بنا سکتا اور ملائکہ نے مادیت کا وجود ہی نہیں تھا وہ صرف اس پیچر کے روحانیت ہی تھی تو اللہ نے کہا کو بھی میں نمائدہ نہیں بناوں گا ان کی لگاپت کی لگا سے اور ان کی کسابت کی بنا پر نمائدہ نہیں بناوں گا مثال کو اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنا تصویر دیکھیں اپنی شبیر دیکھنے اپنا اکس دیکھیں تو اگر آپ تک اٹھائیں گے پٹھٹا اٹھائیں گے تو اس پٹھرے میں آپ کو تصویر نظر نہیں آئے گا کیوں نظر نہیں آئے گی اس کی ضرورتہ رہتا ہے لیکن آپ اگر ایک شیشے کے سامنے چلا جائے جو ایڈوانس پیروز ہوتا ہے اس پہ ڈاکر آپ دیکھیں بھی آپ کو شکل نظر نہیں آئے گی دوڑوں شکلیں نظر نہیں آئی لیکن دوڑوں کی دلیلیں آئیدہ ہیں شیشے پہ اس لیے نظر نہیں آئی ہے اس پرانسپیرین شیشے پہ اس لیے نظر نہیں آئی ہے کیونکہ وہ لطیف اتنا ہے کہ وہ آپ کے اکس کو اُبھار دی رہا ہے اور بچنپ اس لیے نظر نہیں آئی کہ وہ قصیف اتنا ہے کہ اپنی کسابت میں رکھر سے اکس بھی بیان کر پانا ہے لیکن جب آپ میرر کے سامنے جاتے ہیں جب آرائینے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ حقوقی اپناکس دیکھ لیتے ہیں کیوں دیکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک طرف جو ہوتا ہے قصیب ہوتا ہے ایک طرف ندیب ہوتی ہے ایک طرف پہلش ہوتی ہے ایک طرف صاف ہوتی ہے لہٰذا انسان وہ مخلوق ہے جو روح بھی رکھتا ہے اور جسم بھی رکھتا ہے لہٰذا اللہ نے انسان کو اپنا نوائندہ گناہ کر بھیجا اور اپنی ہدایت میں اپنا نسان کے ذریعے کیا کیونکہ اس کے اندر اللہ یہ حلیفت و رحمان بڑھ سکتا ہے یہ روحانی حوالے سے اللہ کی روح بڑھتا ہے جسمانی حوالے سے یہ حیوانوں کیسا جسم رکھتا ہے لہذا اللہ ایک طرح جوالی فرماتے ہیں کیونکہ آئینہ آپ کو اکس جو دکھاتا ہے وہ اس لیے دکھا لیتا ہے کہ وہ ندیب بھی ہوتا ہے وہ قصیب بھی ہوتا ہے ایک طرف سے ظلمانی ہوتا ہے اکس جب دیکھ لیتے ہیں اکس جب دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ بتائیے وہ اکس آپ پر جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی اوشبی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پڑے جاتے ہیں میں عبد الرحمن اور خلیف الرحمن کی تفسیر بتا رہا ہوں کس طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے میں ایسی نمائن کو بھی جا کہ آپ دیکھیں کہ میں تصویر کے سامنے ہم آدھ اٹھاتے ہیں تو تصویر کیا بڑھاتی ہے اور چلنے لگتے ہیں وہ بھی چلنے لگتی ہے بولنے تو بولنے لگتی ہے اور بیٹھ جاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کھڑے جاتے ہیں کھڑے جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ بتانا آپ کو جاتی ہے میں ہوں تو آپ کی پڑھ جائے ہوں تو میں آپ کی تصویر لیکن میں کوئی ارادہ نہیں لگتی میں کوئی افتیار نہیں لگتی میں کوئی مرضی نہیں لگتی میں کوئی نفس نہیں لگتی ہوں لہٰذا جو آپ کرتے ہیں وہی میں ارادہ دیتی ہوں تو پتہ جالا اگر کوئی ارادہ نہ لگتا ہو لفظ نہ رکھتا ہو مرضی نہ رکھتا ہو تو وہ اصل کے ہمیشہ مشابہ ہو جاتا ہے اصل تصویر کے مشابہ ہو جاتا ہے اب کل کوئی تھا جو سوئے تھا اپنا نسل دیت دیا تھا رضائی لائی لے لیا تھا اب جب وہ بولتا ہے تو احسان اللہ کہلاتا ہے مینار میں آتا ہے اصل اللہ کہلاتا ہے مزلے میں آتا ہے تو عبداللہ کہلاتا ہے زلطہ کان particle جلاتا ہے تو یھوسنا اللہ کہلاتا ہے اگر حصول اسے ممبر میں بٹھا دیتے ہے تو وعلی اللہ کہلاتا ہے صل کیڑے محمد عالی محمد رضائی محمد حمد محمد اللہ علی 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 محمد جو اپنا نفس نہ رکھتے ہوں اس لیے ان کو ارادت اللہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کے ارادے سے کام کرتے ہیں اب علی کے بھی طالب علیہ السلام کتنے ہی فضائیم بیان کر لیں کتنے ہی علی کی منز سے بیان کر لیں علی کا کمال ہی ہے کہ وہ اپنے بندے کا اطاعت اپنے رب کا اطاعت دوزار لہذا اب جب بولتا ہے تو حسان اللہ کی شبی ہوتا ہے اگر کوئی چہرہ دیکھ لیتا ہے تو اسے بجلہ کہا جاتا ہے کیونکہ علی کا اطراعہ پہ کیوں حسان اللہ کیوں علی کا چہرہ بدلہ ہے علی کا چہرہ بدلہ ہے علی کا حرد بدلہ ہے علی کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر عبارت کہلاتا ہے اس کا وجود بلی اللہ کہلاتا ہے کیوں کہلاتا ہے یہ سن لیے اور اسے بات تمام اس لیے کہلاتا ہے کہ حسان اللہ کی نشانی ہے زمین پر اللہ کا نوائندہ ہے زمین پر اللہ نے قیامت پر رسول آجو لے کیجئے کہ بہنبہ حتفق علیہ حتی سے یہ کہ بہنبہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا میرا وجود ایمان اور کفر کی علامت ہے یا اللہ کی پیدانیہ ایمان اور کفر کی علامت ہے یہ ورادانیل سنت میں حدیثیں موجود ہیں پرچیاں میں موجود ہیں کہ علی کو مخاطب کر رہا کہا علی تمہاری محبت ایمان ہے تمہارا خوف کے خوف و نفات ہے علی بیدان خوف ہیں علی بیدان خوف ہیں اگر کوئی علی سے خوف رکھتا ہے وہ کفر میں ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے اسے صاحب کو ایمان کہتے ہیں میزان علی کو بنا کے گئے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جھگڑے صحیح پر پڑنا ہے مصیبت صحیح کے ساتھ ہوتی ہے کیوں آپ دیکھیں آوازان مغرب ایک اور مثال دیکھیں بات پر کمان کروں آپ دیکھیں اس میں الہی بھی اللہ بھی کہتا ہے اللہ کے لیے اسمائیں ان کو انسان بکارا کرو اندھا کی اسم کیا ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے انسان کے لیے میرا اسم میری نشانی ہے آپ کا اسم آپ کی نشانی ہے نیم کیا ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے اس سے علامتیں پتا چلتی ہیں لیکن آرہ جوادی آمی فرماتے ہیں کہتے ہیں اسم دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں اور کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہوتی مثال کے طور پر کیا مثال کے طور پر سے اس سیاہ لباس ہے یہ سیاہ لباس اپنے زیبے تن کر لیا ہے تو یہ علامت اعظم کی لیکن جب یہ بازار میں رکھا ہوا تھا ہان میں لکھتا ہوا تھا تو وہاں ہی علامت اعظم نہیں تھا یہ پرچم ہاں نے بنا دیا یہ علامت سے اعظم بن گئی لیکن جب یہ پرچسی کپڑا تو بہلے بھی تھا لیکن یہ علامت اعظم نہیں تھا کیونکہ علامت ہے کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے یا جیسا ہی بچہ اس پہ سال دے کر جا رہا تھا سگنل ہوتے ہیں اب ریڈ سگنل جو سٹاپ کا سگنل ہے اور بریڈ سگنل جو چل جانے کا سگنل ہے آج کل کرسپس آئی ہوئی ہے اب کسی نے اگر ریڈ رائٹ نے لگا ہی گھر پر پاہ بھاری کر لے گی پڑے تو کی ہو جائیں پہ واپر اس لیے کہ وہ وہاں پہ علامت نہیں ہے وہ سگنل میں لگی اور ریڈ لگا علامت ہے دھروں میں لگی اورiscī کے بھر مجھے گا اور اگر ایسی مورس اس پہ چلے گئے اس لیے کہ وہ علامت نہیں ہے ہوتی وہ علامت بھوٹا ہے یعنی یہ carga tuller جو ہے کبھی علامت ہوتا ہے کبھی علامت نہیں ہوتا ہے یہ کپڑا کبھی علامت ہوتا ہے اور کبھی علامت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جانے مقام انسان کہت جو اپنی شرارت اس کا احناب مہتین پر ہوتا ہے جو اس کا عص问题 ہوتا ہے اس algumas عصفے ہیں ہتا ہے یہ کپڑے میں نے علامت نہیں کہ میں ازاد آگا ہوں لیکن ہوتا ہے کیے بازار میں نے تو میرے ازاد جدار کی علامت نہیں تھے میں نے کہنا تو مجھے عزت حرق کے علامت بن گئے رسول احمام اکرا ہمیں جب تا یہ آمام شدے میرے ہیں تو یہ بات کی علامت ہے کہ زاکر حسین ہوں لیکن جب تا یہ چھے refrain لکھتا ہوا تھا یہ زاگر حسین ہونی distancer اپڑا نہیں کہا لیکن میرا نام میرا نام وہ ہے جو میں سو رہا ہوتا ہوں تو بھی میری علامت ہوتا ہے اللہ میرا ہوتا ہے اگر zenoming ہوں گا تو قلب میں بھی لکھا جائے گا کیونکہ یہ میرا ایسا ہی علامت ہے جو اس سے کبھی چکا نہیں ہوتی ہر حال میں میرے ساتھ ہوتی ہے چاہے میں اٹھوں تب ہے کیونکہ سو جاؤں اور چلوں چکروں یہ اسم ہمیشہ میرے ساتھ لکھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسمہ اسی عطا سے ہیں ہماری اللہ کی اسمہ میں سے آتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا اسمہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی علامت ہوتی ہے اس لیے اگر میدان ہوتا ہے تو اسے عصد اللہ کہتے ہیں مسلح اسے عبداللہ کہتے ہیں ممبر اسے عصاد اللہ کہتے ہیں اگر رسول آوش کو اٹھانے اسے ملی اللہ کہتے ہیں سلام علیہ حدری حمد محمد 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 محم جمال کی زیارت کرتے ہم آپ کے دور میں نہیں تھے اپنے آپوں سے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ لیتے لیکن مومن کی دل میں یہ تو تمندہ ہونی چاہیے کہ علی آپ کیا ہم سے چاہتے ہیں وہ تو نیجر بلا میں موجود ہیں کم اس کا ہم جا سکت پڑھ لیں تو ادانی مطرم یہ عذا یہ پبلی یہ دین اسی لیے آیا ہے تاکست پر عمل کیا جائے علی سے محبت اگر ہے تو علی کہ کلام سے محبت مین چاہیے علی کسی رات سے محبت مین چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نیجر بلا میں گھر میں عباس گھر کا اس میں مل جائیں گے یہ نیجر بلا میں نہیں رکھتی ہوگی اور بعد سے کہ ہوگی تو بڑھنے کی توفیت نہیں ہوگی تو عزان مطرم یہ شاکرہ کی مفضل نہیں ہے مزدہ یہ کفولہ کا مزدہ ہے اللہ کہہ کہ ہم نے تو علی کا کلام کوئی گھر تک پہنچا دیا قرآن کوئی گھر تک پہنچا دیا ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے آج قرآن بھی موجود ہے احادیث بھی موجود ہیں روایات بھی موجود ہیں دعائیں بھی موجود ہیں زیارہ بھی موجود ہیں نیجر بلا میں موجود ہیں دنیا کی کونسی کتاب تو انٹرنیٹ میں موجود نہیں ہے اور آج حسان کو ٹالیا نہ کرے تو پھر وہ عمد شاکرہ میں ہے وہ کچھ رہے ہیں مدفورہ میں اللہ نے اتنی فیصلیٹیز دیتی ہے اتنی نعمت نہیں دیتی اس کے بعد انسان گفرانے نعمت کرے تو حسان موجود ہیں ایک شیان علی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا درد ہونا چاہیئے کہ اے علی ہم آپ کے دوروں میں نہیں تھے لیکن آپ کا کیا درد نہ ہم اسے کیا چاہتے ہوئے وہ موجود ہیں لہذا حسان موجود ہیں ایک مومن کی ذمہ داری میں ہوتی ہے یہ وہ حسنیا ہے حسان موجود ہیں کہ اللہ نے کو ایسا اپنا نمائندہ بنا چکے جاتا تھا کہ یہ وہ انتا کے نسان اللہ جی ان کا ساتھ و قلم ہے گیا تھا لیکن زبان سے کلام الہائی سے کلاوٹ چل رہی ہے آج اس کا مرمہین بنانے آئے ہیں جس نے سر کٹایا سجدے کی حالت تھی اور جب سر مو کے نیزہ پہ گیا تو بھی کلام الہائی کی کلاوٹ کر رہا ہے ایسا ناؤ تو انہیں حسین کی آزاد تو یاد رہ جائے حسین کا رب اندھر جاؤ جس کے لئے حسین میں قربانی آتی ہیں آئیسان موجود ہیں اکرم کتنی بڑی قربانی دی ہے اہل ویلک کتنی بڑی قربانی دی ہے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آئیسان میں اس کی بس نظر نہیں آتی حسین نے وہ قربانی دے گا ہے حسین موجود ہیں جب یہ آیاں مرمہین آئے تو ایک پترہ سید سجاد کو یزید مروں نے بلائے اکرمات اور کہا کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ لوگوں کو آزاد کریں اور ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مدینے جائیں گے یا شام میں رہنا پسند کریں گے حسین موجود ہیں یہ حسین بن کے آئے تھے آج یزید میں نے سوال کرنا ہے اس بات کی بنیگ رہے کہ یزید کیوں نہیں ہے انہوں نے یزید کو شکست دیتا ہے لہٰذا امام کہتے ہیں کہ اچھا ماں کی طرف سے اشورہ کریں آپ اسے پوچھنوں کی حسین نے کہیں گے میں اسی حساب سے آپ کو جواب دیکھوں جنابِ ذہنب پاس گئے آپ کی علماء یہ بتائی ہیں کہ ہمیں آزاد کردیا کہ اب جنابِ ذہنب میں جو ایک مستوات دیکھا ہم اکتے ہیں آپ کو بیٹیاں نہیں ہیں شام کیا امام ہمیں آزاد کردیا ہم آزاد کردیا مقاتل میں لکھا ہے جانبِ محطرم کہ جب ہمیں بھائی آزاد کردیا ہے پاپا پاپا اور جا کر کہا سگینہ روز کشتی تھی ہاتھ ہمارا بھائی آزاد کردیا ہے آج ہم مطردار ہیں میری بہن تو مردی سپر میں پڑھی ہو آج تمہارے بھائی کے ہاتھ ہو یہ ہے تو میں تمہیں آگوشکیں نہیں لے سکتا ہے حزیزو جنابِ ذہنب نے کہا کہا بہتا سجاد میں جو ہوں نہ مدینہ جاؤں گی اور نہ میں شام پہ رہوں گی ہماری شرط یہ ہے کہ میں کربلا ہوتے میں مدینہ جاؤں گی اور شام میں پہلے اپنے حسین کا بھائم کروں گی اس لئے یزید کے قیدو پہلے گھر مالی کرائے جہاں پہ حسین پر کے ریاں کروں گی جہاں پہ حسین پر بھائم کروں گی حزیزو یہ زینبِ علی کی بیٹی ہے جو یزید کو حفظ دے رہی ہے یزید سے اپنی شرائط بنوا رہی ہے یزید کو ہار گیا ہے اب دیکھ لے تو حسین بنا کے زینب کو لایا تھا زینب شرطِ ملوان یہاں سے جائے گی کہا ایک بھر کو کالی کرایا گیا وہاں پر حسین کا باطن کو رکھائی جوا ہوا حزیز آنِ مہتن کس طرح سے جوا ہوا حزیز آنِ مہتن کس طرح سے جوا ہوا زینب یہ کہا تھا بے ٹھیک ہوا زینب کہا ہمارے सbr نقات ہمیں واپس کر دینا یزو جب سر آنے شروع ہوئے ترukanات آنے شروع ہوئے اب سر آنے شروع ہوئے تو پکار зین بھی ٹھیک ہے کہ ہر سر آدھا تھا کوئی کا کوئی بیٹی بھرتی کی تکھی علی unde طرح علی اک کے لے لیا علی کسی اور کا ہر کا سر آیا کسی اور کے بڑھ کے لے لیا مسلم کا سر آیا عباس کا سر آیا علی اکبر کا سر آیا ایک مقتبہ حسین کا سر آیا سالی بیپیاں کھڑی ہو گئی جینا پر کر اپنی آغوش میں باہی کا سر لے لیا حزیزوں سالے سر لے کر بیپیوں نے گریہ شروع کیا یہ ازاداری شروع ہو گئی یہ پہلی بجلی سے ازادی عزیزوں جو ایمترانی زینب میں شام کے بروان پر کی تھی یہ بجلی شروع ہو گئی حزیزوں اسے میں دے گا دو سر آیا میں باہی رہ گئے پسٹ میں دو سر تھے انہوں کو اٹھانے والا نہیں تھا ایک مقتبہ شام کی بیپیوں نے کہا کہا لکھتے جل میں ان کی باہی ماری گئی ایک مقتبہ سر آیا کے زیرن لے کا اے شام کی بیپیوں نے کہا تو پتہ آنا دو اب ان کی باہی جتا ہے مگر اپنے بھائی کا کامت کر رہی ہوں اجھے مجھے حزیز کا رہے نہ نصیب نہیں ہوا پر اپنے حزیز کا بہت اپنے بھائی ہوں شام کی بیزیوں میں وہ تو محبت کے سر اٹھائے اور محبت شروع کر دیا حزیزوں کا بھائیہ ہوا جب دور محبت ہوا اس کے بعد جب کاملہ بھائیہ ہو گیا سرزیزوں جیسی جناب زینب آئی دیکھا مینکیت پر سے پڑے تھے کہا سیدے سچا سیدہ بھائی پر پر پڑے ہی جائے گی ان میں ریفیل پڑے ہوئے ہیں ان سے قیدر نے سیاہ وردے کا دیل کرے کہا کہ دنیا بھائیہ بھائیہ جلے کیا بھائیہ نہیں اسے جا رہی ہے میرے اسے ان کیا جا رہت ہے میں سیاہ میں ملتے نہیں رکھوں گی حزیزوں پڑے کا دیل کیے ہوئے کاملہ تیار ہو گیا اب حزیزوں کا کاملہ جیسے ہی دکھنے لگا ایک بھائیہ جنابی جینب سے رکھا اور ان کا دنوان شاہ پر روکے کہتی ہے زندان شاہ پر دروازے پر کہتے ہیں ان شاہ پھالے ہم حسین کی امانت چھوکے جا رہے ہیں اس بچی کا سیاہ رکھنا اس کے قبر پر جناہ روشن کرنا یہ بچی حسین کی امانت ہے حزیزوں کا کاملہ چل دیا یہاں سے کاملہ حسینی کربلا کی طرف چلیا تھا وہاں سے مدینے سے صحابیہ نصول نے سمجھ شروع کیا تھا جو کربلا پہنچے تھے جنہیں جابر میں عبداللہ صحیح کا عنامہ ہے عزیزوں جابر پہنچتے ہیں ساتھ ان کے قرآن بھی ہوتا ہے ایک مردبہ جب احق ستے ہیں کوئی قابلہ آنے والا ہے جنابی جابر نے دے ہو سکے تھے عمر رسیدہ تھے اپنے قرآن سے کہا کے جانتے دیکھو یہ کون سا قابلہ آ رہا ہے اس سے کہہ دو یہاں وہ ہوتوں میں سوار کا آئے یہ میرے اُس اینک کی جانگیر ہے یہ میرے بولا کا بکار ہے یہاں بہت رامی ہے اس سے جید اُدر جائے عزیزوں جب قابلہ آیا ایک مردبہ بلہاں دو کے آتا ہے کہتا یجیب قابلہ ہے عزیزوں جب بھی اور جب لوگاں گرا لیا ہے عربی بھی قبر الہمتی جانتی ہے ایک مردبہ سید ایسا جا کے بلایا کہا اے خلاف سن تیری بار اب جامر کو لے کر حسین کی قبر سے ہر چاہاں میں نے مرید جانا پر نکھی لے کر گیا ہو علیہ اپنے بابا کی قبر پہ آیا ہو میرے بابا کی قبر پہ میرے خوبیوں کی آواز ملتا گی میرے چاہتا نہ میرے خوبی کی آواز جائے میرے خوبی کی آواز جائے عزیزوں جب حسین کی قبر پہ اُدرے بڑے ایک مردبہ ایک مردبہ حسین کی قبر پہ زینب نے ہاتھ رکھ دیکھا نہ بہیا اسے آپ کی قبر پہ آئی ہوں اور آپ سہر بہی نے بہیا یہ ایک بات کی شکت کی ہے آپ نے کہاں میں دیسی زینب اسے سوال نہ دکھی بہیا میں سکینہ کو غیر مالے میں چھوڑ کے آئی ہوں عزیزوں فکر کہ جناب زینب نے گھریہ کیا لیکن جناب آپ اس کی قبر پہ نہیں جاتی ایک پتہ سیدہ سے جاتے گا ہوں پی اپاں جہاں پاس کی طور پہ لے جانے پہ کہے چھے جہاں پاس نہ بہائی گا کہ میرا مادو میرا تل بہی تھی بہا ہرانا بھائی ہے ایک مردبہ حسین کی قبر پہ بہیا اپاں میرا مادو میرا تل بہی تل بہی تھی میرا مادو میرا تل بہی تھی اپاں جس سکینہ میں بہی تل بہی تل بہی تل بہی تھی اپاں جہاں پی اپاں جہاں پی اپاں اگر آپ کو انتظار کرتے ہیں مارا مجھے دے ایسے میں جا کروں کریم تباری لیلی میرا پر صحابی ختم ہو گیا علیہ سکر بھی صحاب آرہا گیا ایسے سکینہ زندانے شاہدے میرا میرا شاہد بھی بجر و لاگے محمدی بھی نظام کروں گی جناب مام پر سچاچ اٹھایا کانی اببا سپر کرتا پڑے گا عز رکبہ للہ عزیزوں کے قابلہ پہنچتا ہے ببا نے مختصر کیا یہ قابلہ مدینہ پہنچ گیا مدینہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ منادی دی جاتی ہے کہ قبر رسول پر والی کی بیٹی آگر سنا نہیں سناے گی عزیزوں قبر رسول پر مجھوم ہو گیا ایک مرتبہ قابلہ پہنچا ایک مرتبہ جناب زینب میں وہ خورتہ نکالا جس میں حسین کو شہید کیا گیا تھا کہاں دانا رسول اللہ جب بھی کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی سفر سے آتا ہے ایک مرتبہ جناب پڑے سفر سے آئی ہے ایک مرتبہ جناب خورتہ حسین کو کبھنے رسول پر مجھا دیا بس کبھنے رسول پر پچھنا تھا کہ کبھنے رسول پر مانے لگی بس کبھنے رسول پر مانے لگی بس کبھنے رسول پر مانے لگی ایک مرتبہ جناب ایک مرتبہ جناب امام کہتے ہیں اچھا میں ریکس کاؤں ایک مرتبہ کہتے ہیں خورتہ ہمیں امام بس اب آبا کے زداری کر لی ہے آپ اب گھر اپنے تشریف لے جائیں عبداللہ آئے جائے ان تاکر میں آپ گھر آ جائیں میند علیہ آتی ہیں عبداللہ گھر میں موجود نہیں ہے جیسی جناب میں عبداللہ کر کے آتے ہیں ایک آس میں خانہ میں بی 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 بیٹھی ہے ایک ناموں پھر کے کہتے ہیں بی بی میرے گھر میں میری سوچوں پھر کے لی ہے آگیاں چھو بیٹھی ہوئی ہے ایک مرتبہ سیند اپنے سب اٹھا کرنا کہا عبداللہ اپنی رسی کو نہیں پیٹھا دے علیہ کہی سیندہ ہوں جاں سیندہ مارکاروں میں کیسے ہو گئے کہا عبداللہ میں کھو بناتی ہوں جیسی عبداللہ قریب آئے اپنے سیندہ دے گا عبداللہ کو بٹھا گے گا عبداللہ اتنا بری مسئلہ پہ آئی ہے یہ کہتا تھا سیندہ کی کلائیاں کھل گئی ایک مرتبہ دلانے کو اے سیندہ کی ہاتھوں میں دیل گئے سے یہ کہتا تھا کہ جناب عبداللہ مجھے شیر کیا گیا تھا یہ سیندہ دلانے میں ہوتا ہے اے مری نانو اس کا دیل کیا گیا اے مری نانو اس کا دیل کیا ہے جب ہوتے آتے ہیں جناب عبداللہ پہتھی میں نے اس میں میں بٹھایا کہ میں تکا ہمیں اسی برد سناوں خیرے عبداللہ میں نے شاہر کرملا سے شاہر تک حسینغر بادم کیا میں نے شاہر میں بھی حسینغر بادم کیا میں کربلا شاہر سے کرملا آئی میں نے بھی حسینغر بادم کیا کربلا سے مدینے آئی ہوں اب تکا حسینغر بادم کیا جب سے میں گھر آئی ہوں میرا حفت نہیں لہіти کہ میں امیس کا چھاہوں مجھے میری بچے آبادے ہیں انہیں میرا کو دنی تھی لیکن ماں تھی وہ کسی لہاں تر مردائی کرتا کہا جب سے لائی ہوں مجھے بچھے یاد آتے اب اللہ میں نے بچوں کا باتاں نہیں کیا اب اللہ میں تنیر بل میں تھی ہو تو میرے بچوں کا مجھے برسارو کب میں بچوں کا باتاں کروں گی رہا ہے وہ بہتاں میری جو بینا کروے مجھے بچوں کا باتاں